السلام علیکم میں ہوں فرط اپنے چینل ایف ٹی وی کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی ولادت کے بارے میں بدھ پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا بابل کا مجودہ نام عراق ہے نمرود ایک انتہائی مغرور اور ظالم شخص تھا وہ لوگوں سے کہتا کہ میری پرستش کرو وہاں کے لوگ پہلے ہی بتوں کی پرستش کرتے تھے لہٰذا وہ آسانی سے اسے خدا ماننے پر راضی ہو گئے لوگ اس کی پرستش کرتے ہوئے اللہ کو بھول گئے پروردگار عالم نے اس قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنا نمائندہ بیجنے کا ارادہ فرمایا نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے ایک نجومی نمرود کے دربار میں انچا مرتبہ رکھتا تھا ایک دن اس نے کہا کہ جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں نمرود نے کہا بولو نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بدپرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب لائے گا اور آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے سب نجومیوں کو دیکھا سب نے اس بات کی تائید کی نمرود یہ بات سن کر دل ہی دل میں گبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے نمرود کے حکم پر بابل میں ایک لاکھ سے زیادہ بچے قتل کر دیئے گئے بابل میں ایک عورت جس کا نام نونہ تھا حاملہ تھی لیکن اس کے حمل کے اثار کو اللہ نے چھپا دیا جب اس بچے کی پردائش کا وقت آیا تو وہ نمرود کے سپائیوں کے ڈر سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑوں میں پناہ لے لی اسی غار میں بچے کو جنم دیا اور دعا کی کہ یا اللہ میں اپنا بچہ آپ کے سپرد کرتی ہوں اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر کے شہر میں لوٹ گئی پھر دوسرے دن اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری ہے یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اس غزار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام روز اتنا بڑھتے تھے جتنا ایک بچہ مہینے میں بڑھتا ہے آپ کی والدہ آپ کو دیکھنے روز غار میں آتی آپ جب دو سال کے ہوئے تو باتے کرنا شروع کر دی اور جب آپ کی عمر سات پرس کی ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو اللہ کے پیغمبروں کے قصے سناتی اور انہیں کیا خبر تھی کہ وہ خود پیغمبر ہیں آپ نے اپنی زندگی کے تیرہ سال غار میں گزارے ایک دن انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں مجھے اپنے ساتھ شہر لے جاؤ ماں نے جواب دیا بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا آزر پتھر لکلی اور مٹی کے بت بنا کر بیچتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر آئے اپنے والد کے پاس پہنچے اور انہیں کے ساتھ رہنے لگے آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے بیچ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتو کے گلے میں رسی ڈالی اور انہیں گسیٹے ہوئے لے گے جس سے وہ مٹی کی چڑھ میں علودہ ہو گے پھر آواز لگائی اے لوگو آو مجھ سے بت خریدو جو بے جان ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پچا سکتے لوگوں کو آپ کا اس طرح کہنا بہت برا لگا پھر نوبت یہاں تک آئی کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصیحت کی ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والی سے پوچھا کہ آپ لکڑی پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں آزر نے چونگ کر پوچھا کیا تم ہمارے خداوں کے خلاف ہو آئندہ ایسی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ سجدے کے لائق یہ پتھر اور نمرود نہیں ہے لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بہت تیزی سے پھیلنے لگا جب یہ بات نمرود کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے دربار میں لوگوں سے پوچھا یہ کون نوجوان ہے جس نے ہنگامہ کڑا کر دیا ہے درباری بولے اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراں پکڑ کر لاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے نمرود نے پوچھا نوجوان تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے نمرود نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں اس نے ایک آدمی کو رہا کر دیا جسے سزائے موت سنائی تھی اور ایک آدمی کو قتل کر دیا جس کا کوئی جرم ہی نہیں تھا پھر کہا بولو میرے خدا ہونے پر تمہیں کیا شک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اسے زندہ کر کے دکھا فرمایا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں گروپ کرتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا نمرود سے اس سوال کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ شرمیندہ ہو گیا اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا بادشاہ سلامت مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے نمرود نے کہا کہ میں اسے جانے کے اجازت دیتا ہوں پر اگر اب اس نے کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی اپنے مشن سے نہ ہٹ ایک دن انہوں نے آزر سے کہا کہ یہ بت کیا ہیں جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں آزر یہ سن کر غصے میں آ گیا اور آپ کو گھر سے نکلنے کیوں کہہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے گھر سے نکلے کہ میں اپنے مشن سے باز نہیں آوں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ان بتو یا نمرود سے نہیں ڈرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا انتظام کے ہی اور کر لیا مگر اپنے کول کے مطابق ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتو کی پوجہ سے روکتے رہے ملک بابل کے لوگ سال میں ایک تہوار مناتے اس دن وہ کچھ خصوصی مراسم انجام دیتے اور سارا دن شہر سے باہر گزارتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھنا گئے بعد میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بتو کے پاس گئے دیکھا تو وہاں بہت کھانا پڑا تھا ابراہیم علیہ السلام نے بتو کو مخاطب کر کے کہا اتنا کھانا تمہارے پاس پڑا ہے تم اس کو کھاتے کیوں نہیں اور باک بھی نہیں کرتے اور پھر پوری طاقت سے کلہارہ مار کے اس بڑے بت کے کندے پر رکھ دیا وہ لوگ جب میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے تمام معبود ٹوٹے پڑے ہیں وہ حیران رہ گئے کہ یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کام اس جوان کا ہے جو بتو کی مضامت کرتا ہے تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا اور کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت انہیں کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تم اپنے معبود سے پوچھو ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ لوگ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑی گلتی ہوئی اور بولے کہ اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں کہ یہ تو بول بھی نہیں سکتے اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تب بھی تم اللہ کے سیوہ اس سیز کی عبادت کرتے ہو جو کوئی نفع اور نقصان نہ دے سکے تاجب ہے تم میں بالکل اکل نہیں اور پھر فرمایا کہ تم ان کی پوجہ کرتے ہو جس کو تم لوگوں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو جبکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور پھر سوچنے لگے کہ واقعی مٹی اور پتروں کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے مگر ایک آدمی بولا کہ تمہاری باتوں سے پتا چلتا ہے کہ بتوں کو تم نے ہی توڑا ہے کل کو تم ہمارا پورا بتخانہ ہی گرا دوگے اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا وہ آدمی نمرود کا بیجا ہوا تھا وہ بولا تمہاری سزا ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے فیصلے سے نہیں ڈرتا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں شروع ہو گئی اور علان کروایا کہ اس شخص کے جنانے کے لیے اندھن اکٹھا کیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیئے گے لوگوں نے اندھن اکٹھا کر کے ایک جگہ جمع کر دیا اور اس کو آگ لگا دی جب شولے اٹھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا آپ اس آگ کو دیکھ کر ہس پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انچے منار کو دیکھا جہاں نمرود اس کے وزیر اور مشیر بٹھے تھے یہ آگ بہت شدید تھی آپ کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے ایک بڑی گلیل تیار کی گئی اور گلیل کے ذریعے آپ کو آگ میں ڈالا گیا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا اور آگ سرد ہو گئی وہاں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ سے گفتگو میں مشغول ہو گئے آگ گلزار بن گئی جب خدا نے آگ کو حکم دیا کہ سرد ہو جا تو تین روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہیں رہی اور یوں اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا یہ سارا ماجرہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا اے نوجوان حیرت ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا پر پھر بھی یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوا نمرود کو یہ لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں پر ایمان نہ لے آئیں اس نے فوراں لوگوں کو لالچ دے کر ڈرا دمکا کر بہکایا اور حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکال دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر چھوڑنے پر امادہ ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا سامان اور بیڑ بکریاں لے کر روانہ ہو گئے پر نمرود نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ یہ سب ضبط کر لو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا بات اتنی بڑی کہ وہاں کی عدالت میں پہنچ گئی قاضی نے سب سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا تب آپ اپنی بیوی سارا اور بتیجے لوت کے ہمرا بابل چھوڑ کر چل دئیے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی مگر اس نے کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا اور ایک دن مقرر کیا اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر مدان میں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تن تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے تھے یہاں تک کہ حق تالہ نے اتنے مچروں کو بیجا جس سے فضاء تاریخ ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے ناک اور موں میں گس گئے یہاں تک کہ سب باغ گئے نمرود بھی زلیل و رسوا ہو کر لوٹ آیا لیکن پھر بھی امان نہ لیا ناظرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باقی زندگی سے متعلق انشاءاللہ آگے بات ہوگی امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حفیظ